ہیلو فرینز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب خیر خیریت سے ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج آئے ہیں ہم شاپنگ کرنے اور مجھے چاہیے تھی گھر کے کچھ ڈیکوریشن کے لئے چیزیں اور کراکری دیکھنی تھی اور کچھ اپلائنسز دیکھنے تھے میں نے اپنے ہزبنٹ سے کہا چیزیں دیکھتے ہیں شاید کچھ اچھا اور مناسب مل جائے یہاں پہ وارل فلوکس بہت اچھی سیل پہ لگی ہوئی تھی اور میں نے یہ سلور اور بلیک والی پسند کی تھی تو یہاں پہ میں اپنے لاؤنج کے ٹیبل کے لئے شیپ دیکھ رہی تھی کبھی بڑی پسند آئی بس یہاں پہ کافی مناسب چھٹی چھٹی چیزیں جائے نو گھر کے لئے وہ مل رہی تھی تو بس میں یہاں سے وہ دیکھ رہی تھی لیکن مین جو تھا رہا وہ مجھے اپلائنسز شواب پہ جانا تھا بس رستے میں میں یہاں روک گئی مین کا چھٹی چیزیں جیس ضرورت ہی ہیں گھر کی یہاں یہ بڑا پیارا لاغ رہا تھا لیکن میری ازمین نے لے کے نہیں دیا وہ کہہ رہے تھے تم جو دیکھتی ہو کہتی ہو یہ اچھا ہے لے لیتے ہیں تو بس سکون کرو مین کا چلے ٹھیک ہے یہاں یہ نمک دانی مجھے بڑی پسند آئی زلور کلر کی بڑی اچھی لاغ رہی تھی اور بس پھر میں نے نہیں خرید دی کیوں کہ نہ ضرورت نہیں تھی اور یہاں بڑی پیاری چھوٹے چھوٹے شیشی کے مختلف پرتن لگے ہوئے تھے یہ دیکھیں کتنی پیاری کروک رہی ہے اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے شیشی کے گلاس تھے بڑے پیارے لانے تھے یہ بھی اور یہاں میں واروار پلیٹس کی طرف دیکھ رہی تھی فرنی سیٹ لگا ہوا تھا اور میرے پاس فرنی سیٹ بھی نہیں ہے وہ بھی مجھے چاہیے تھا یہ والا میں نے پسند کر لیا تھا لیکن وہ بھائی جو تھے نا وہ تھوڑا سا مہنگا بتا رہے تھے میں ان کا چلو کوئی نہیں کہیں اور دیکھ لیتے ہیں تو بس یہاں سے پھر ہم نکل رہے تھے جو چیزیں ہم نے خریدی تھی ان کا بلو غیرہ ہم نے کیا یہاں کتنے پیارے یہ لگے ہوئے تھے پھول اور دیکوریشن کی مختلف چیزیں تھی لیکن اصلاح میں میرے گھر میں ایسا کوئی میں نے بھی ریکس وغیرہ لگوائی نہیں ہے جن پہ میں یہ دیکوریشن کی چیزیں رکھوں ہم جا رہے تھے اپلائنسز شاپ پہ رستے میں بڑے پیارے میرے کپڑے شادیوں کے لٹک رہے تھے تو بس یہاں ہماری بائیک ہو گئی تھے خراب ہماری بائیک ہے کافی پرانی تو بس اس میں کوئی نہ کوئی پرابلم آ جاتا ہے لیکن یہاں پہ میرے بھی دسپراب ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا اپلاک ٹوٹ گیا تھا لیکن شکر اللہ کا جلدی ہی ہو ٹھیک ہو گیا اور بس ہم روانہ ہو گئے اپلائنسز شاپ پہ ہم آ گئے تھے گائیس مجھے ڈالرز کی ہے جو چیزیں وہ بڑی پسند ہے کیونکہ یہ چیزیں ایک دفعہ ہی لینی ہوتی ہے کافی سالوں کے لئے تو پھر اچھی لیں تب ہی جو ہے نا وہ مزہ آتا ہے یہاں بھی یہ مجھے بہت پسند آیا تھا کیونکہ اس میں کافی سپیس تھی کافی بڑا تھا یہ اور یہ اس سے چھوٹا تھا تو میں نے پہلے جو ہے نا وہ بڑا والا فری دیکھا اور میں نے ان سے پوچھا کہ اس کی کیا پرائس ہے تو جو یہ والا فریش تھا اس کی پرائس تھی ایک لاکھ پینتیس ہزار لیکن یہ اتنا پیارا ہی تھا اپنی قیمت کے ساب سے بلکل ٹھیک تھا کیونکہ کتنے سالوں چلنے والی چیز ہوتی ہے تو ایک دفعہ اچھی چیز بندہ لے لیں اور اس میں کافی سپیس بھی تھا تو بس یہ یہاں پہ ہم نے پسند کیا لیکن انشاءاللہ تھوڑا سا ہماری عادت ہے ہم پہلے چیز دیکھ لیتے ہیں کیونکہ ہمیں اس کی قیمتوں کا اندازہ ہو جاتا ہے پھر ہم پلان کر کے تو پھر اسے ساب سے ہم لے لیتے ہیں تو بس یہاں پہ ہم یہ دیکھ رہے تھے یہ والا فریش تھوڑا سا اس سے چھوٹا تھا تو میں نے اپنے ہسپین کو کھانے ہی جب لیں گے تو پھر انشاءاللہ کی دفعہ بڑا فریش لیں گے یہاں پہ میں آگئی تھی کچھ مزید چیزیں مجھے اٹریکٹ کر رہی تھی عورتوں کی تو کمزوری ہوتی ہے گھر کی چیزیں لینا بس دیکھنے کچھ جاؤ اور دیکھنا کچھ شروع جاتے ہیں یہ ریپس بنانے والا گریل کباب بنانے والا یہاں میرے میاں کو بڑی سا ریالیٹی بڑی اٹریکٹ کر رہی تھی تو بس وہ یہ دیکھنے آگے یہ بھی ڈالنس کی تھی ایڈ رائیڈ تو ہم دیکھا چلو کوئی نہیں دیکھ لیتے ہیں پھر انشاءاللہ تالہ خرید بھی لیں گے کا شروع ہے 3 000 یہ 5 000 اور یہ 10 000 یہ 3 500 یہ 35 500 یہ 5 500 یہ 35 500 اوپر والا نیچے والا ہے یہاں پہ مجھے اپنے گھر کے لئے جنر سیٹ چاہیے تھا ماربل کا مجھے شوق تھا تو بس میں یہاں پہ آئی تھی کروکری شاپ پہ اور یہ بڑے خوبصورت ماربل جنر سیٹ لگے ہوئے تھے اور یہ والا مجھے بڑا اچھا لگ رہا تھا تو بس میں دیکھ رہی تھی اور اس میں کافی بڑا تھا یہ سکسٹی پیسز تھے اور اس والے کا کیا ریٹ ہے یہ والا جو ہے اس کا تمام کا ریٹ یہ کی سوائے اس کے گولڈن کے اچھا باقی یہ تینوں جو ہیں یہ چاروں اور سیم پیس ہے سکسٹی پیسز اور یہاں بھی بڑی پیاری چٹ چٹی چیزیں تھیں یہ نمکو اور بسکٹس رکھنے والا تھا لیکن یہ بڑا مہنگا وہ بتا رہا تھا آٹھ ہزار کی یہ صرف تین چھوٹی میں ان کا چلو سہی ہے یہاں بھی یہ وائٹ پلیٹس کا سیٹ تھا اس میں آپ اپنی مرضی سے جتے مرضی جو مرضی لے سکتے ہیں جتے مرضی پلیٹس بالز یہ ٹونٹی فائیو تھاوزن کا وہ بتا رہا تھا سیٹ اگر آپ نے بنوا کے لینا ہے تو یہ بھی مجھے کافی اچھا لگ رہا تھا تو دیکھ تو میں نے کافی کچھ لیا ہے لیکن اب دیکھیں انشاءاللہ جیسے جیسے تو فیک ہوگی چیزیں میں دیکھا یوں پرائیس مجھے بتا چال گئی ہے نا اور یہ دبل پیندے والی کڑائی ہے اس کا کیا ریٹ ہے تھرٹی ٹو سنٹ پانچ ہزار آٹھ سے کافی ٹائم ہمیں لگیا تھا بڑی بھوک لگی تھی تو میں نے اس بین کا بس پراتھے بنوا کے لے جاتے ہیں اور بس گھر جا کے ناشتہ کریں گے گائز اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور مجھے آپ کے کمینٹس کا انتظار ہے مجھے بتائیں آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں ہمارے لئے بھی دعائیں کریں اور اپنا بہت خیال رکھیں کل ملیں گے ایک نیو ولاغ میں اللہ حافظ